بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس ایمپورٹڈ ایم سی کیو سیریز کے حوالے سے چیپٹر نمبر نائن پہ ایک پارٹ بن چکا ہے آج میں آپ کو جو ریمیننگ چیپٹر نمبر نائن کے ایم سی کیوز ہیں کلاس ٹینٹ کے وہ سمجھانے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تھوڑی سی توجہ درکار ہے آپ کی اب اس میں جو ہمارے ریمیننگ میں جو پہلا ہے وہ ہے آٹھوان تس سرکولر ریجن بونڈڈ بائی ٹو ریڈی آئی سٹیٹمنٹ پہ پہلے گور کرنا ہے دو ریڈی آئی ہیں یعنی کہ دو ریڈی آئی ہیں اینڈ دا کروس پونڈنگ آرک ایز اور اس کے جو کروس پونڈنگ آرک ہے وہ کیا کہلے گا پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے بات یہ کر رہا ہے کہتا ہے کہ اگر ایک آپ سرکل لیتے ہیں اور اس کے دو ریڈی آئی لیتے ہیں مثلا میں ایک یہ ریڈی آئی سے لے رہتا ہوں اور ایک یہ ریڈی آئی سے لے رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ والی آرک یہ دو ریڈی آئی اور اس کے اندر جتنا بھی یہ ایریا اور اس کا علاقہ آ رہا ہے ریجن یہ کیا کہلے گا یہ آرک ہے اس نے آرک کہا ہے اور یہ دو ریڈی آئی ہیں اچھا اب دیکھیں گے اس کی پھر آپشن کونس ہی ہوگی یہ سیکٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی سرکیوں فرینس نہیں کلاتا ڈائی میٹر نہیں کلاتا سیگمنٹ آفا سرکل نہیں کلاتا یہ اس کا سیکٹر کہلاتا ہے اس کا ایک پیس کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی جو اس نے کنڈیشن بتائی تھی اس کے بعد نیکس ٹیمسی کو جائے تھا distance of any point of the circle to its center is called یہ تو بڑا سیمپل ہے بار بار ریڈیز ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سینٹر سے boundary تک کا جو distance ہے لیکن یہ center center سے boundary تک یہ boundary تک آگا یہ جو distance ہے یہ کیا کہلاتا ہے radius اس لئے ہماری option a جو ہے اس کی correct ہے اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں جی next کونسا ہے جی دسوہ line segment joining any point of the circle to the center جی اب اس line segment کو کیا کہتے ہیں یعنی کہ اس کی اگر measurement کریں تو اس کو radial segment کی کیونکہ radius یہ نا یہ تو اس کی اگر measurement کریں تو یہ radial segment کہہ لائے کا تو option c is correct یہ radius سے ملتا جلتا ہی ہے topic point اس کو ایسی locust of a point in a plane equal distance from a fixed point locust of a point کیا ہے مطلب یہ سمجھے compass گھمانا locust of a point یعنی کہ یہ آپ نے ایک کمپس رکھ لی اور جتنیاں آپ نے کھول لیا اس کو آپ گھمانا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ locust of a point ہے locust of a point کونسا ہے یہ میں کمپس پکڑی تو نہیں ہوئی لیکن اس طرح گھم آ رہا ہوں یہاں پر آپ نے کمپس کی ایک پین لکھی اور ایک جتنا فاصلہ کھولا تھا اس پہ اس کو گھما دیا تو یہ center سے پھر سارے points کیا ہیں equal تو دیکھیں تو کون سی shape بن گئی ہے circle بن گیا نا جب آپ نے ایک fix point سے کمپس کو گھمایا ہے تو کیا بن گیا ہے circle تو یہ ہے locust of a point جو بنا رہا ہے وہ کیا بنا رہا ہے circle ٹھیک ہے جی the symbol for a triangle is noted یہ تو simple ہے یہ angle کو show کرتا ہے یہ جو ہے triangle کو یہ perpendicular کو اور یہ circle کو ٹھیک ہے جی تو triangle کا یہ symbol ہے اس کے بعد ہمارے دو mc views رہ گئے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں complete circle is divided into یعنی کہ جب آپ ایک circle مکمل کرتے ہیں تو اس میں کتنی ڈگری ہوتی ہیں تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے جو آپ ڈی یا protector use کرتے ہیں اس میں کتنی ڈگریز ہوتی ہیں 180 ہوتی ہیں تو دو ڈی اگر جوڑیں تو وہ ایک circle بنتا ہے تو 180 پلاس 180 360 تو ایک circle کے اندر جو total ڈگریز ہیں وہ 360 ہے اس کے بعد مارا کتنی ڈگریز ہوتی ہے تو ان میں ان سے سرکل ڈرہ ہو سکتا ہے ون سے نہیں ہو سکتا کوئی بھی سے تو نہیں ہوگا تھری سے ہوگا نان کو لینر کا مطلب ہے ایک یہ اور ایک یہ اور ایک یہ ان تینوں کو اگر آپ ایک circle میں لے آئیں تو وہ اس طرح کی کچھ بات کر رہا ہے کہ through how many non-colinear points can a circle pass کتنے non-colinear points سے circle pass ہو سکتا ہے تو وہ three non-colinear points سے circle pass پاس ہو سکتا ہے تو جی سٹوڈنٹ یہ تھے آج کیم سیکیوز انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گے تو اپنے دوسرے فرینڈز اور سٹوڈنٹز کا ساتھ شیئر کرنا مت بولئے گا اللہ ہم صاحب کا حمین آسیر و بہت شکریہ